ڈسکور اوریجنل کے معزد سامین اسلام علیکم نیارہ سے ہمیں متعلق کریں آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں ان کے لہجے میں بے انتہا بے بیسی تھی کچھ نہیں ہوتا میں دیکھ لوں گا سب ان دنوں وہ آئی ہوئی ہے یا وہیں بھاول پر میں ہے میں نے پوچھا کل تک تو نہیں تھی اب دیکھیں انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا اب اگر وہ آگئی تو یہ کہت ہوئے میں نے بات ادھوری چھوڑ دی بختاور نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے اسے کہا چل یار کوئی تھوڑے بہت حل چلی کرتے ہیں معلوم تو کریں کوئی یہاں ہے بھی یا نہیں جل پھر اس نے کہا تو ہم اٹھ کے سپہر ہو رہی تھی جب ہم بستی چراوشا جا پہنچے وہ بھبول کا درخت تنہا کھڑا تھا جس کے نیچے ساول اپنے ریوڑ کے ساتھ ہوتا تھا مجھے یوں لگا جیسے وہ درخت بھی اداس ہو گیا ہو سامنے ہی پھارٹک تھا بختاور نے پھارٹک کے سامنے جا کر بائیک روک تھی میں نے اوزر کر اپنا پسٹل نکال کر ہاتھ میں لیا اور پھارٹک کھول دیا سامنے چار بھائیوں پر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان منشی مہر خان بیٹھا ہوا ہکا پی رہا تھا ایک طرف چند گاڑیاں کھڑی تھی مجھے یوں پھارٹک کے درمیان کھڑا دیکھ کر منشی مہر خان جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا وہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے میری طرف دیکھا ہر بندے کی نگاہ پہلے میرے چہرے پر پڑتی پھر میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل پر آ کر رکھ جاتی بختاور بھی بائیک سے اتر آیا تھا وہ میرے کور پر تھا میں آگے بڑھتا ہوا ان کے پاس چاہ پہنچا کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ووٹ کر میرا سامنہ کرتا بختاور تھوڑا پیچھے رکھ گیا تھا آؤ علی بیٹھو منشی مہر خان نے اٹکت ہوئے کہا تو وہاں پر بیٹھ ہوئے کئی افراج چونٹ پڑے شایدن میں سے کچھ لوگوں نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا فوراں ہی ایک چار پائی خالی کر دی گئی میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا منشی بولاؤ اپنی مالکن پیروزہ کو اسے بتاؤ کہ میں ملنے آیا ہوں وہ تو یہاں نہیں ہے بہاول پر میں ہیں اس نے تیزی سے کہا چورو پھر اسے فون کر کے بتاؤ میں آ چکا ہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں میں نے سکون سے کہا شاوری اور لا شاوری طور پر میری ہر بندے پر نگاہ تھی اور میں حد درجہ محتاط تھا وہ جو وہاں نئے چہرے تھے وہ وہی تھے جن کے بارے میں چچس آئی نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ بنواش اور گنڈے رکھ لی گئے ہیں میں ابھی فون کر دیتا ہوں منشی نے جیب سے فون نکالتے ہوئے کہا خواہ جلدی کرو میں نے کہا تو وہ نمبر پوش کرنے لگا اسی دوران تھوڑا پیچھے ایک چار پائی پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ نیفی کی جانب بڑھایا پھر اندھائی تیزی سے دیسی ساکھ کا پسٹل نکالا ہی تھا کہ میں نے اسے پسٹل سیدھا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا میں نے یکے بعد دیگرے دو فائر کیے ایک اس کے ہاتھ پر لگا دوسرا اس کے کندے پر اس کا پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کہیں دور جا گراتا ایک دم سے سارا سکون غارت ہو گیا تھا بختاور نے پسٹل تان لیا تھا منچی کے حواس اڑنے لگے تھے اس کا نمبر مل گیا تھا وہ بدحواسی میں بولا بی بی سائن وہ علی علی آیا ہے جی جی وہ یہیں ڈیرے پر ہیں میرے سامنے کھڑا ہے آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے جی ٹھیک ہے جی کیا دیتا ہوں جی جی ٹھیک یہ کہتی اس نے فون ایک طرف رکھ دیا پھر بولا سائن وہ بی بی سائن کہہ رہی ہیں کہ انہیں تم سے ملنا ہے وہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا اور تڑتے ہوئے اس نوجوان کو دیکھا جو گولی کھا کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا میں نے اس کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا میری تم لوگوں سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے لیکن جو بھی میری راہ میں آئے گا میں اسے معاف نہ ہی کروں گا اگر کسی کو میرے راستے میں آنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر آئے میری یوں کہنے پر کوئی کچھ نہیں بولا وہ سب وہیں ساکت بیٹھ رہے بس اس نوجوان کی چیخیں بلند ہو دی رہیں کسی نے اٹھ کر اسے دیکھا تک نہیں میں نے منشی میر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ان میں سے کسی گاڑی کی چابی تمہارے پاس ہے میں دیتا ہوں اس نے جیب سے چابی نکالی اور میری جانب اچھالتے ہو بولا یہ لال جیب میں نے چابی پکڑی الٹے قدموں پیچھے ہٹا اور جیب تک جا پہنچا بختاور کسی منجھے ہوئے شوٹر کی طرح میرے کور پر تھا میں نے جیب نکالی تو وہ پھاٹک تک جا پہنچا تھا میں پھاٹک سے نکلا تو وہ سوار ہو کر میرے آگے چل پڑا میں وہاں سے نکل کر بستی گامن کی جانب چل دیا مجھے جو پیغام دینا تھا وہ میں دے چکا تھا رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا میں اور بختاور بستی گامن کے باہر گوپے میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ دیر پہلے ہی چچا سائیں اٹھ کر گیا تھا اس نے بتایا تھا کہ سامن کو پیغام بھیج دیا گیا ہے وہ ایک دو دن میں آ جائے گا میں نے اسے احتیاط سے چانے کو کہا تھا گوپے میں بستی کے بھی چند لوگ بیٹھے تھے وہ بھی اٹھ کر جا چکے تھے ایسے میں بختاور کا کزن محمد بخشا گیا وہ شہر سے نیا سمکارڈ لے کر آیا تھا یہاں پہنچ کر کسی سے بھی میرا رابطہ نہیں رہا تھا بختاور نے اپنے اور میرے فون کے سمکارڈ پدل دیئے تھے اب میں رابطہ کر سکتا تھا بختاور اسے گھر تک چھوڑنے گیا تو میں نے چچا عبدالمجید سے رابطہ کر لیا میری آواز سنتے ہی وہ خوشکوار لہچے میں بولے میرے بچے وہاں کیا کر رہے ہو اب آ جاؤ یہاں پر کوئی تمہارا شد سے انتظار کر رہا ہے نہیں چچا یہاں بھی بہت حساب باقی ہے میں نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہچے میں نفرت درائی تھی تم چھوڑو یہ سب بعد میں دیکھ لیں کے بابا خیر دین اور ساوری تمہیں بہت یاد کرتے ہیں پڑی دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے انہوں نے شفقت پھرے انداز میں کہا تو میں نے جذبات ہی ہوتے ہوئے کہا آپ کو بتا ہے میں بچپن سے کیا سوچتا رہا ہوں یار اور بہت سارے طریقے ہیں نا خم وہ انہوں نے کہنا چاہا تو میں نے پہلی بار ان کے بات نہ مانتے ہوئے زد دلہ ہے جب میں کہا میں نے صرف ایک ہی طریقہ سوچا ہوا ہے وہ وہی کروں گا تو مجھے سکون نصیب ہوگا چلو جیسے تمہاری مرسی انہوں نے فوراں ہی میری بات مان لی پھر لمعہ بھر رکھ کر بولے کہو تو آفتاب کو بھیج دوں وہ لوگ پہلے بھی تمہارے کام آئے تھے جی بالکل بھیج تھے ہیں اس بار بہت زیادہ صفائی کرنی ہے میں نے کہا تو وہ مجھے سمجھانے لگے ان کے پاس کافی اطلاعات تھیں مجھے ایک طرح سے رہ مل گئی تھی کہ کیا کرنا تھا کچھ دیر باتوں کے بعد میں نے فون بند کر دیا میں گوپے میں ہی اکیلا تھا ڈیرے سے چین کر لائی ہوئی جیب باہر کڑی تھی میں نے بات کر کے فون جیب میں رکھا ہی تھا کہ مجھے یوں لگا جسے سنناٹی کو چیرتی ہوئی کاریوں کی آواز کہیں قریب ہی سے آ رہی ہے میں ایک دم سے چوکننا ہو گیا میں نے پسٹل پکڑا اور اس کا سیفٹی کیج ہٹا کر کھڑا ہو گیا کچھ دیر بعد گوپے کے سامنے چند پولیس کی کاریوں رکی میں سمجھ گیا کہ دیرے پر جا کر جیب چھین کر لانے اور دھمکی دینے کا یہ رد عمل ہے میں نے پسٹل چھپایا اور منتظر نگاہوں سے دیکھنے رکا کہ وہ کیا کرتے ہیں کاریوں رکنے کے بعد فوراں ہی کوئی اندر نہیں آیا بلکہ وہ گوپے سے باہر سہن ہی میں کڑے رہے میں نے دیکھ رہا تھا ایک آفیسر کاری سے اترا اس کے ساتھ دو بندے آگے بڑے باقی گارڈ پیچھے ہی کھڑے رہ گئے تھے وہ کسی دوسری جانب دیکھ رہے تھے شاہد سامنے سے کوئی آ رہا تھا تب ہی سامنے چچچسائیں آ گیا آفیسر نے اسے آدھ ملا اور اندر آ گئے آفیسر نے دور ہی سے مصاحفے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تھا میں نے اسے مصاحفہ کیا تو ایک چار پائی پر بیٹھ گیا پھر بینی جانب دیکھ کر بولا تم علی ہو ہاں میں ہی ہوں میں نے سکون سے کہا دیکھو تم پر میرن شاہ کے قتل کا الزام ہے اس وقت ہم تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئے لیکن میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہو میں نے کہا دیکھو میرن شاہ کے قتل کو لے کر مجھ پر بہت دباؤ ہے مجھ سے پہلا آفیسر ٹرانسٹر ہو چکا ہے آج شام سے جو بھی فون آیا ہے وہ اس معاملے سے متعلق تھا اب صرف دو صورتیں ہیں اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کون سی میں نے پوچھا تم گرفتاری دے دو میں جانتا ہوں تم زیادہ دیر اندر نہیں رہ سکتے لیکن مجھ پر جو دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دوسری صورت میں نے پوچھا تم یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں بھی چلے جاؤ اس نے سکون سے کہا دیکھو آفیسر میں یہاں کسی سے لڑنے نہیں آیا اور نہ ہی مجھے صفائیاں دینے کی ضرورت ہے تم نے چند دن پہلے ہونے والے قتل کی اف آی آر تک نہیں لکھی وہ کس کا دباؤ تھا میں نے کہا تو وہ بڑے تہامل سے بولا جب تم اس سسٹم کو سمجھتے ہو تو اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹت ہوئے کہا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہیں کون دباؤ میں لارہا ہے وہ سارا دباؤ میں خود لے لوں گا تم درمیان سے ہٹ جاؤ گے میری نوکھری کا مسئلہ ہے میں اس نے پھر کہنا چاہا تو میں نے کہا اس علاقے میں کیا نہیں ہو رہا جو طاقت والے ہیں وہ کسی کو بھی قتل کر دیں کسی کا بھی حق چھین لیں کسی کا بھی گھر اجار دیں وہ مسئلہ نہیں ہے نوکری کرنی ہے تو ان مظلوموں کی آواز بنو انہیں انصاف دلاؤ یا پھر جو دوسری صورت میں نے کہی ہے وہ کرو مجھے نام بتاؤ میں خود دیکھ لوں گا اسے میں چاہتا تھا کہ ہم بات چیز سے اس مسئلے کو حل کر لیں وہ زیادہ بہتر ہو کا میں صبح تک انتظار کروں کا اس نے حتمی انداز میں کہا یعنی میں گرفتاری دے دوں یا پھر یہاں سے چلا جاؤں میں نے تصدیق کرتے ہو پوچھا یہی کہا ہے میں نے یہی حکم اوپر سے ملا ہے اس نے صاف کہا دیا تو مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا مجھے کوئی تلخ بات کہنا چاہتا تھا کہ خیال آیا اسے جو بھی کہہ لوں یہ اس وقت ایک روبوٹ کی معنی تھے وہ متاثر نہیں ہونے والا سو میں نے حتمی انداز میں کہا تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں کا میں نے کہا دیا باقی تمہاری مرضی اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو میں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تم ایسا کرو چھوٹیوں پر چلے جاؤ پرنہ تمہارا کام بہت بڑھ جائے گا میرے یوں کہنے پر اس نے چونکر میرے جانب دیکھا پھر اپنی پتلون ٹھیک کرتا ہوا باہر کی جانب چل پڑا چچسائی اس کے ساتھ باہر تک گیا تھا کچھ دیر بعد وہ اپنی گاڑیوں سمیت واپس جا چکا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف پیروزہ کی طاقت نہیں تھی یہ اس کے ساتھ جڑے لوگوں کی طاقت بول رہی تھی یہ جو سمجھانے کا پرسکون انداز تھا اس کے پیچھے توفان چھپا تھا میں چاہتا تھا کہ یہ توفان نٹھے جیسے ہی گاڑیوں کا سناٹا ختم ہوا بختاور تیزی سے کوپے کے سہن میں نمدار ہوا پھر مرجانی بڑھتے ہوئے غصے میں بولا دیکھا پھر روزہ نے خود سامنا کرنی کے بجائے قانون کا سہارا لیا یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے ہماری ایف آئی آر تک نہیں کرتی اور یہ وہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے اشارے سے اسے روک دیا وہ مرچہری کی طرف دیکھنے لگا تو میں نے سکون سے کہا وہ جو مرضی کرتی ہے کرتی رہے لیکن ہمیں اپنی مرضی کرنی ہے کیا کہہ رہا تھا وہ چھوڑو اسے تم کہاں تھے میں نے پوچھا میں کسی بھی متوقع حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بندے لگا رہا تھا اس نے کہا تمہیں چار پائی پر بیٹھتے ہو بولا اپنا بچاؤ کرنا لازمی ہے لیکن ہمارا طریقہ کچھ دوسرا ہوگا انہیں سمجھا دو کہ اپنا دیفع کر لیں باقی اب ہمیں یہاں نہیں رہنا جہاں ہم ہوں گے وہیں قطرہ سے آتا ہوگا تم ٹھیک کہتے ہو تو ہی بہت بڑی جگہ ہے ہم کہیں بھی اس میں رہ سکتے ہیں اس نے میری بات سمجھتے ہوئے کہا چل پھر نکل جیپ نہیں اونٹ نکال ہمیں بستی سے باہر رہ کر پہرا دینا ہوگا اگر وہ ذرا سے بھی سمجھ رکھتے ہیں تو آج رات حملہ ضرور کریں گے اگر وہ آج رات حملہ نہ کر سکے تو سمجھو وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے میں نے کہا تو اس نے سوچ تو پوچھا یہ تم کس منا پر کہہ سکتے ہو اس لیے کہ وہ ہمیں مار کر سب پولیس کے کریڈٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں خبر یہی ہوگی کہ رات استحاریوں سے پولیس مقابلہ ہوا اور میں کہتا ہوں کہ رک گیا تو اسے میری بات کی سمجھ آ گئی وہ چند نمہیں سوچتا رہا پھر بولا مطلب یہ پیروزہ اس طرح بھی وار کر سکتی ہے کوئی بھی سامنے آتا ہے اس کے پیچھے پیروزہ ہی خوکی نہ میں نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر تیزی سے پرٹ گیا بختاور نے بستی کی چند نوجوانوں کو پہرے پر لگایا اور خود دوں اونٹ لے کر آ گیا میرے پاس پسٹل کے سوا کوئی اسلیہ نہیں تھا میں جانتا تھا کہ پیروزہ سمیت اس کے سارے ہواری الڑ تھے پولیس کا میرے پاس آنے کا مطلب یہی تھا کہ مجھے وارنگ دی جائے یہ رات بہت اہم تھی اس رات وہ مجھے ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر سکتے تھے فرنہ ان کے خیال میں اگلے دن سے پولیس نے تو میرے پیچھے لگ ہی چانا تھا میں اور بختاور بستی سے ذراہت کر ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے ہم یہاں تین اطراف سے تو نگاہ رکھ سکتے تھے لیکن بستی کی پچھلی چانب نہیں دیکھ سکتے تھے وہاں نگاہ رکھنے کے لیے دو نوجوان بیٹھا دیا گئے تھے بختاور مجھے جیسل میر کی باتیں بتاتا رہا اسے علم تھا کہ کلیان جی کے نام سے وہاں کون کام کر رہا تھا اصل میں وہاں کی فورسز اتنی ایکٹیو نہیں تھی جتنے یہ کلیان جی کے لوگ مجھے تلاش کرنے میں ایکٹیو تھے اور سرگرمیاں دکھا رہے تھے پوجہ بھی انہی کا حصہ تھی وہ صرف اس لیے ان کے ساتھ تھی کہ اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا جیسے جیسے مجھے وہاں کی باتیں بتاتا رہا تھا میرا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اڑ کر وہاں چلا جاؤں جو بھی کلیان جی میرے دشمن ہو رہے تھے انہیں ختم کرتوں مگر اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا اس وقت رات کا دوسرا پیر ختم ہونی کو تھا جب بستی کے دائیں جانے مجھے کچھ سزرہت سے محسوس ہوئی میں نے غور کیا تو ایسا لگا جیسے دور سے گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی ہیڈ لائٹس بند تھیں سہرا کے زندہٹے میں وہ آوازیں آہستہ آہستہ واضح ہونے لگیں بختاور پوری طرح الٹ ہو چکا تھا اس نے بستی میں موجود نوجوانوں کو اطلاع کر دی میں جانتا تھا کہ ان میں چند لوگوں کے پاس گنس ہیں اور شاید ایک آدھ کے پاس پسٹل بھی ہوگا جبکہ آنے والوں کے پاس ممکن ہے کوئی جدید اسلیہ ہو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں اگر وہ زیادہ ہوئے تو ان کے پاس اتنا ہی زیادہ اسلیہ ہوگا ایک بستی پر حملہ کرنے کے لیے تو وہ چند بندے نہیں ہو سکتے تھے میں نے بختاور سے یہی بات کہی تو وہ پریشان ہوتا ہوا بولا خواہ یہ بات تو ہے پر اب کیا کیا جائے مگر میں نے سوچ لیا ہے کہ اب کیا کرنا ہے تمہیں تھوڑی سی حمد دکھانا ہوگی میں نے کہا اب حمد و حمد کی بات نہیں ہے جلدی بول کرنا کیا ہے اس نے پریشانی میں کہا تو میں اسے سمجھاتے ہو بولا جہاں وہ لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کریں ہمیں وہاں تک جانا ہے تھوڑا گھوم کر پیچھے میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ اٹھتے ہو بولا میں سمجھ گیا چل نکل جس وقت وہ اونٹوں تک پہنچا اس وقت تک اس نے بستی میں موجود ایک نوجوان کو سمجھا دیا تھا کہ انہوں نے کب کیا کرنا ہے اس نے منظر فون جیب میں رکھا اور اونٹ پر سوار ہو گیا میں اسے پہلے ہی اونٹ لے کر چل دیا تھا ہم ان سے کافی فاصلے پر تھے ہمیں بس ان کا احساس ہی تھا ہم اونٹ بھگاتے ہوئے گاڑیوں کے پیچھے آئے تو ان میں سے کافی لوگ بستی کی چانب چل پڑے تھے میرا اندازہ تھا کہ وہ پچیس سے تیس تو ہوں گے ہم نے فوری طور پر ان کی طرف توجہ نہیں تھی اپنے اونٹ چھوڑے اور انتہائی محتاط انداز میں گاڑیوں کے قریب ہونے لگے ہو سکتا تھا کہ گاڑیوں کے پاس کوئی ڈرائیور قسم کے لوگ ہوں میں نے بختاور کو اپنے کفر پر بٹھایا اور خود رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا میں گاڑی کے بلکل قریب پہنچ گیا تھا وہ تقریباً سات سے آٹھ گاڑیاں تھیں میں ان کے درمیان چلا گیا گاڑیوں کی تپش عذیت دے رہی تھی میں چند لمحے ریت پر پڑا کسی بندے کی ہونے کا احساس کرنے لگا آسانی کی گاڑی سے کھٹکے کی آواز آئی اور ایک شخص اتر کر ذرا فاصلے پر جا کڑا ہوا اس نے سگرٹ کو آگ دکھائی تو میں نے دیا سلائی کے کوندے میں ایک مزید شخص کو دیکھا وہی بندے ہیں باقی سب جا چکے تھے ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا میں اٹھا اور رینگتا ہوا ان کے پاس قریب جا پہنچا میں ان کے باتیں سن سکتا تھا وہ بستی پر حملے ہی کے متعلق باتیں کر رہے تھے میرے ذہن میں تھا کہ گاڑیوں میں اسلحہ ہو سکتا ہے لیکن یہ وقت نہیں تھا کہ میں تلاشی لیتا اتنے دیر میں وہ بستی پر حملہ کر سکتے تھے میں نے چند لمحے سوچا اور ان میں سے ایک کا نشانہ لیا اور فائل کر دیا جیسے ہی اس کی چیخ بلند ہوئی اسی لمحے میں نے دوسرے پر بھی فائل کر دیا وہ بھی چیخ مارتا ہوا گرا وہ دونوں ریت پر پڑے تڑپ رہے تھے اب میرے پاس وقت بالکل نہیں تھا اتنی دیر میں بختاور نے گاڑیوں کی ٹینکیوں پر فائل کرنے شروع کر دیئے پیٹھول کی بھوپ پھیل رہی تھی بختاور نے پورا میکزین ان گاڑیوں پر خالی کر دیا تھا جب تک میں نے ایک شخص کی جیب سے ماچس تلاش کر لی تھی اس وقت تک بختاور نے ایک گاڑی کا بونٹ اٹھایا اور اس کی بیٹری کا تار اکھار لیا اس سے شاید علم نہیں تھا کہ میں ماچس حاصل کر چکا ہوں اس کے ذہن میں یہی تھا کہ بیٹری سے شرارے پیدا کرنے ہیں بختاور ٹھہرو ماچس ہے میرے پاس اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں سے آئی تب تک وہ بیٹری کی تار جوڑ چکا تھا ایک دم سے شرارے ابرے میں نے دیا صلاحی جلا کر پھینک دی گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی ہم پوری قوت سے بھاگنے لگے ہم ممکن حد تک ان گاڑیوں سے دور ہو جانا چاہتے تھے تیز رفتاری سے ہم اونٹوں تک پہنچے تھے ہماری کوشش تھی کہ اندھیرے میں ہو کر بستی کی چانب چل پڑے اس لیے میں بستی کی طرف سے فائر ہونے لگے پھر اچانکہ دونوں طرف سے فائرنگ ہونے لگی جلتی ہوئی گاڑیاں میلوں دور سے دیکھی جا سکتی تھیں حملہ آوروں کا مورال گرانے کے لیے یہی ایک منظر کافی تھا ہماری پوری کوشش یہی تھی کہ ان کے اکب سے فائر ہو جائیں تاکہ وہ یہی سمجھیں کے پیچھے سے لوگ پہنچ چکے ہیں ہمارا ان کا فاصلہ تھوڑا زیادہ تھا ہم اونٹ بگھاتے جا رہے تھے وہ لوگ ابھی تک بستی سے باہر تھے ان کا اندازہ ان کے فائرنگ سے ہو رہا تھا کسی بھی گن سے نکلنے والا شہدہ فائر کرنے والے کی جگہ کا تعاین کر رہا تھا جیسے ہی وہ لوگ میرے رینج میں آئے میں نے اونٹ کھڑا کر دیا میرے لیے اب اوٹ میرا اونٹی تھا میں نتاکر نشانہ لیا اور پھر فائر کرتا چلا گیا کئی چیخیں بھلند ہوئیں مختاور نے نیا میکزین چڑھا لیا تھا اور وہ بھی وقفے وقفے سے فائر کرنے لگا سہرا فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا کچھ فاصلے پر جلتی ہوئی گاڑیاں عجیب خوفناک سما پیدا کر رہی تھیں آشانے کی ایک زوردار دھماکہ ہوا کوئی گاڑی پھٹ گئی تھی سناٹے میں یہ دھماکہ دل دہلاتے نوارا تھا بلا شبہ اس کی آواز بہت دور دور تک گئی ہوگی خملاوروں کی گاڑیاں تباہ ہو گئی تھی انہیں سامنے سے بھی مضاہمت کا سامنا تھا ہماری طرف سے بھی ہونے والے فائر انہیں خوف صدا کر رہے تھے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان میں کوئی زخمی نہ ہوا ہو یہ سارا ماحول انہیں بھاگنے پر مجبور کر سکتا تھا ہماری مجبوری یہ تھی کہ اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے تھے انہی لمحات میں ایک شخص دوڑتا ہوا ہماری چانب چلا رہا تھا میں چاہتا تو اسے نشانہ بنا سکتا تھا اس کے اپنے سامنے بیٹھوئے اونٹ کا اس وقت پتا چلا جب وہ بلکل قریب پہنچ گیا تھا میں اوٹ میں تھا اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ پایا تھا وہ میرے بلکل قریب پہنچ گیا میں اٹھا اور پوری قوت سے اس کے سینے پر خونسار رسید کر دیا وہ دورہ ہوتا ہوا گر گیا میں نے اس اٹھنے نہیں دیا میں نے اندازے سے اس کے سر پر ٹھوکر ماری تھی جو اسے نہ لکھی میں ڈگمگا گیا اس نے مجھے پکڑنے کے لئے آتھ بڑھائے تو ہم گتھم گتھا ہو گے وہ مجھ پر حاوی ہونے کی پوری کوشش میں تھا کہ بکتاور نمودار ہوا اس نے پوری قوت سے پسٹل کا دستہ اس کے سر پر دے مارا وہ اگدم سے بے دم ہو گیا وہ چکرایا اور ریت پر گر گیا بکتاور نے پسٹل سیدھا کیا تھا کہ اس پر فائر کر سکے میں نے فوراں روک دیا نہیں نہیں بکتاور اسے مارنا مت کیوں اس نے غصے میں کہا یہ ثبوت ہے ہمارے پاس کجاوے میں دیکھو کوئی رسی ہے میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا وہ کجاوے میں سے رسی تلاش کر کے لئے آیا تھا میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اسے وہیں ریت پر پڑا رہنے دیا مجھے اندازہ تھا کہ کوئی اور بندہ بھی ادھر ضرور آئے گا ہم موتا ہاتھو کر بیٹھ کے کافی وقت گزر جانے کے باوجود کوئی نہیں آیا سامنے فائرنگ نک چکی تھی کسی طرف سے بھی کوئی بھی فائر نہیں کر رہا تھا یہ صورتحال زیادہ خطرناک تھی کون کب کس طرف سے سامنے آ جائے یہ بالکل بھی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا ہم انتہا ہی چکننا ہو کر بیٹھے ہوئے تھے تب ہی میں نے بختاور سے کہا بستی میں فون کر کے پوچھو کیا صورتحال ہے